سب ہی کنیا راشی کے درشکو ورش فل دو ہزار تیس دھن راشی فل میں آپ کا حرزک سواگت ویوینندن کرتا ہوں ہر وقتی کو یہ کچھ سکتا ہوتی ہے کہ ہمارے کو یہ پتہ سے لجائے کہ آگامی سال ہمارے آل یہ آرتھک روپ سے کیسا رہے گا تو ایک بہت بڑا ریلیف ایک بہت بڑا سکون مل جاتا ہے جس کی ہر وقتی کو آزیز کلیوں کے جیونے میں آوش رکھتا ہے پرتیس پردہ کا یوگ ہے ہر وقتی دوسرے وقتی سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور تھوڑا سا بھی اگر اردکت آ جائے تو پریشانی کم چھوٹی پریشانی بھی بڑی لگنے لگتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ برے وقت میں جو وقتی پوزیٹیو سوچتا ہے اس کو سفل ہونے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی ہے کوئی منوشیے نہیں روک سکتا ہے اس کے لئے تو سیم بھگوان کو بھی جھکنا پڑتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس جاتک کے ساتھ میں کتنا کتنا برا ہوا اتنا انیائے ہوا ہے اس کے بازود بھی اس کا دہرہ اچھا ہے یہ کتنا پوزیٹیو سوچ رہا ہے کئی بار اس برے سمیں میں ہی ہمارے لیے اچھا ہی چھوپی ہوتی ہے اس برا سمیں ہی ہمارے کو بہت بڑی ایک سوچ دے کر کے جاتا ہے ایک اچھا جیون کا لحسن دے کر کے جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مطلب زمین کے بیواد کو لے کر کے لڑ جاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس زمین میں کچھ پرابلم تھی اگر بیواد نہ ہوا ہوتا تو یہ نہ پتا چلتا ہے کہ اس میں پرابلم تھی اور اس کو ٹھیک کرا لیا گیا تو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو وہ بیواد پوزیٹیو ہی رہا ایسے ایک کلائنٹ ہمارے پاس ہمیں آئے تھے تو دوستو یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ چنوٹیاں آتی ہیں تناب آتے ہیں پریشانیاں کست آتے ہیں تو اس سمیں کو نکالنے میں کافی زیادہ دکت محسوس ہوتی ہے پر انتطہہ سمیں نکل جاتا ہے پریورتنشیل ہے اگر محنت نہیں کروگے تو کچھ کماؤگے کیسے اسی لئے مہتپون ہے آپ کا تپسیہ کرنا میں یہ جو دھن راشیفل آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں اس کو لانے کا میرا جو مین موٹیو ہے وہ ہے کہ آپ کو اس بات سے افغت کرانا کہ آگامی سمیں آپ کے لئے بہت زیادہ مہتپون اور ننائک ثابت ہوگا اس میں کوئی دومت نہیں ہے کیسے ہوگا یہ میں بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا تو دوستو جہاں پر آپ اس میں کنڈلی میں دیکھ رہے ہیں چھے نمبر لکھائے وہ آپ کی راشی ہے اور آپ کا پردھم بھاہب ہے جہاں دو نمبر لکھائے وہ تولہ راشی ہے اور دوسرا اسطحان دھنکہ ہوتا ہے تو اس پورے ورش اب شکر گرہ کو تولہ راشی کے سوامی کو آپ کو پیسہ دینا ہے اب یہ کب کب دیں گے کس کس تاریخ میں پیسہ دیں گے اور بڑا پیسہ دیں گے چھوٹا پیسہ دیں گے کتنا دھن دیں گے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو پورا سنیں ہنتے تک سنیں کافی کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو آپ کو ملے گا میری عادت کھالی یہ نہیں ہے کہ آیا اور بتایا اور چلا گیا میری عادت ہے آپ کو سمجھانے کی چیزوں کو براڈلی بتانے کی تو سب سے پہلے نمبر پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جنوری دوہزار تئیس سے سال کی جو شروعات رہے گی اس میں دنانک بائیس جنوری تک آپ کا جو گرہ گوچہ رہے گا وہ دکھائی پڑتا ہے مطرو مجھے تھوڑا سا ڈائی سی سا اور اس کا مول کارن ہے کہ شکردیو کی استطی شکردیو پہلے بیس اکیس دنوں تک ان کا جو ٹرانزٹ رہے گا وہ ہے مکہ راشی میں اور مکہ راشی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شنی کے مطر شکر کی مطر شکر کے مطر ہیں شنی ان کی ہے تو ایسے استطی میں یہاں پر یہ آپ کو پوزیٹیو پلس پوائنٹ یہ دے دیں گے کہ یدی آپ کا سنتان کے ساتھ میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے اور وشیش روپ سے یہ آپ کو آرثی سمرد ضرور بنائیں گے پر محنت تپشہ بھی کافی کرائیں گے پر اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ شروعات کیسی ہوگی تو میں سنگل ون لائن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ورش کی شروعات آپ کے لئے آرثیق روپ سے بہت اچھی ہوگی اور وشیش روپ سے پہلے دس دن آپ کو جو وشیش دھیان رکھنا ہے وہ بائیس جنوری سے لے کر کے اور پندرہ فروری تک اس دوران آپ کے بھاگیے کے اور آپ کے دھن کے سوامی چھٹے بھاپ میں چلے جائیں گے تو دھن کی ہانی کا یوگ بنے گا بھاگیے کی ہانی کا یوگ بنے گا پیسہ آئے گا پرندر رکھ نہیں پائے گا ایسا آپ کے کنڈلی ایک اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پر آرثیق روپ سے بھی سنکٹ محسوس کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی اس کا وشیش آپ کو دھیان رکھنا ہوگا پندرہ فروری یہ بڑی مہتپون ہے یہ ہے جبردست نیچ بھنگ راجیوگ والا اور جبردست مالبوی نام کے مہاپورش راجیوگ والا یہ راجیوگ ہے یہ سمیہ ہے آپ کے لئے ایک ہنس نام کے مہاپورش راجیوگ والا تو کہنے کا عرص یہ ہوا شکر گرہ پیسے کے لے کر کے اچھ ہو جائیں گے مین داشی میں تاریخ میں نے بھی آپ کو بتائی ہے اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو دنانگ پندرہ فروری سے لے کر کے دنانگ بارہ مارچ دو ہجار تیس تک اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اتھا پیسہ آئے گا بڑا پیسہ آئے گا موٹا پیسہ آئے گا جن لوگوں کی لاکھوں میں پیمنٹ فسی ہوئی ہے ان کو لاکھوں میں آ جائے گا جن کی کروڑوں میں فسی ہوئی ہے ان کو کروڑوں میں آ جائے گا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یدی آپ کچھ دھنی کے لئے ان دن بڑے ویاپا کس طرح پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمیں آپ کے لئے بہت زیادہ اچھے دکھائی پڑتا ہے اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا مارا مارچ کی شکر دھنکے سوامی ہے اسٹم میں چلے جائیں گے راہو کے ساتھ رہیں گے اور چھے اپریل تک یہاں رہیں گے تو ایسے میں پھر آپ کو سوچ سمجھ کے پیسہ کھرچ کرنا ہے پھر دوبارہ سے ایک بار دھنکے درستی کونٹ سے گل بڑا جائے گی سیچویشن تو یہاں بڑے لہندن کرنے سے بچیں یہ میں کہنا چاہوں گا چھے اپریل دو اجار تئیس ورشہ وراشی میں صبح گیارہ بجے شکر دیو پیسے کو لے کر کے بھاگے کے گھر میں کیا بات ہے جبردست یوگ بنے گا بہترین اتم یوگ بنے گا اور یہ ہے یوگ آپ کا دو مائی دو اجار تئیس تک چلے گا یعنی کی لگ بگ لگ بگ چھبیس ستہائیس دن کا یہ سمیں ایسا رہے گا جس میں آپ بہت جبردست ارن کریں گے موٹا پیسہ آئے گا اچھا پیسہ آئے گا اور استہائی لکشمی کا یوگ بنے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ چیز کانٹینیو رہے گی آگے ایسا نہیں ہے کہ میں نے بولا دو مائی تک تو دو مائی کے بعد مِتھن راشی میں شکر جائیں گے آپ کی راشی کا آپ کے دھن کا سوامی پریوار کا سوامی کر کیریئر کے گھر میں جائے گا اپنے مطر کے گھر میں جائے گا دو مائی سے لے کر کے اور تیس مائی تک یہاں پر رہیں گے تو ارث یہ ہوا کہ پورا مائی کا مہینہ اور جس کے شروعات 6 اپریل 2023 سے ہو جائے گے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اتتم ہے اس مطلب پورے مہینے کا جبردست بینیفٹ آپ کو پرابت ہوگا اس میں کوئی کنتو پرندو والی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو سپسٹ کر دیتا ہوں تو یہ بھی آپ اس انوصار یوجنا بنا سکتے ہیں اس کے بعد تیس مائی دو ہجار 2023 کو شکر دیو شام کو لگ بگ آٹھ وجہ کی آس پاس چلے جائیں گے کرک راشی میں اب اس گھر میں شکر کا جانا اور اس کے بعد پھر پورے مہینے جون میں کرک میں ہی رہنا لاوستان پہ رہنا ویسے تو شطرو راشی میں ہے پرندو پھر بھی جوتش کا نیم یہاں پر لگے گا کہ دھن کا سوامی لام میں رہنے سے آرثک سمردی دیتا ہے ایسا آپ کی کنڈلی اشارہ کر رہی ہے جولائی کا مہینہ نرنائک ہوگا اس مہینے میں خرچے بڑھ جائیں گے آپ کے اس کا مطلب پیسہ آنے کا جو سروتر ہے وہ اب رکے گا آپ کو ایسا لگے گا اس مہینے تو کچھ بھی کمائی نہیں ہوئی کیونکہ یہ جولائی کے مہینے میں سات جولائی سے لے کر کے اور تیئیس جولائی تک اور پھر تیئیس جولائی سے لے کر کے سات اگست تک تو سات جولائی سے سات اگست یہ ہے جو ایک مہینہ رہے گا اس میں آرثک روپ سے آپ کو تنگی محسوس ہوگی یہ میں کہنا چاہتا ہوں بڑا دھنکہ لیندن کئی پیمنٹ نہیں فسانی ہے نہ کوئی نیا کام کاروبار میں ابھی آپ کو ہاتھ ڈالنا ہے دنانگ سات اگست کو کرک راشی میں پنہ شکر آئیں گے وکر چال میں آئیں گے تو کچھ استطی میں صدہار بنے گا پر بہت بڑا تو نہیں پر فورٹی فٹی پرسنٹ کیا سپس کا ریلیف ملے گا جو کی سات اگست سے آپ کے لئے پرارم ہو جائے گا اور دنانگ چار ستمبر کو یہ مارگی ہوں گے یہ کرک راشی میں تو یہاں بھی وہی سیچیشن سیم بنی رہے گی اس کے بعد شکر دیو ایک اکٹوبر کو جا کر کے سنگ میں جائیں گے واپس پھر سنگ میں جائیں گے پیسے سمجھے اس کو ایک اوور کنکلوزن میں نکالیں تو آپ کے لئے جولائی اچھا نہیں ہے آپ کے لئے اکٹوبر کا جو مہینہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جولائی این اکٹوبر بیچ میں جو اگست ستمبر آ رہے ہیں یہ پیسے کے لئے کافی زیادہ لاپرد رہیں گے اب بات کرتے ہیں نومبر کے اس مہینے میں تین نومبر کو آپ کے لئے جو شکر دیو ہیں وہ نیچ کے ہو جائیں گے اب شکر کا نیچ ہونا یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے اور شکر نیچ رہیں گے انتیس نومبر تک تو یہ ٹائم آپ کو پیار سے نکالنا ہے اس میں آپ کہیں علج بھی سکتے ہیں آپ کا دھن بھی چوری ہو سکتا ہے آپ کے دھن کی ہانی ہو سکتی ہے تین نومبر سے انتیس نومبر تک دو ازار تیئیس میں انتیس نومبر کو طولہ راشی میں جیسے ہی شکر دیو کا دیتے گروہ کا گوچر ہوگا اور اپنی راشی میں ہوگا پھر ہی آپ کو مالا مال کر دیں گے اور پھر یہ جاتا ہوا سال آپ کو بہت پیسہ دے کے جائے گا یعنی کی شروعات میں بھی پیسہ آئے گا اور ورش دو ازار تیئیس کا جو انتیم سمیں ہوگا اس میں بھی آپ کو پیسہ آئے گا ایسا آپ کی راشی کے استطیق یہاں اشارہ کر رہی ہیں پچیس دسمبر کو واپس ایک بار یہ طولہ راشی کو چھوڑ کر کے ورش چک کے اندر کوچر کر جائیں گے تو آخری سبتے میں بھی آپ کو آرثیق روپ سے لاپ پہنچے گا تو دوستو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی جاتا اس سمیں کنیا کے ہمیں سن دیں اور آپ کی آرثیق سمردی ورش دو ہزار تیئیس میں اچھی رہے گی لاپرد رہے گی اور جو وشیش مہینے میں نے آپ کے لئے بتائیں ان کا آپ کو زیادہ دھیان رکھنا ہوگا یہ ہے آپ کا دھن راشی فل جیدی آپ بھی کنلی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹ رت لینا چاہتے ہیں تو سمبر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہست لکھت ورشیق راشی فل بنانے کے لئے بھی آپ ہمیں کانٹیٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دہنے واد